بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑکو ڈھیڑ سارا سلام بچوں کو بہت بہت سارا پیار کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریہ سنگ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنی زمان میں رکھیں میں یہاں پر کر رہی ہوں ناشتہ ناشتہ کیا میں تبہر کا سمجھنے کھانا کھا رہی ہوں میں جب بچوں کو اسکول وغیرہ بیٹی ہوں جب تھوڑا سے چاہے پی لیتی ہوں اس کے بعد میں اڑتی ہوں تو کام میں لگ جاتی ہوں پھر میرا تنا مونی ہوتا تو ابھی یہ تین بجے کا قائم ہے نماز میں فائر ہوتی ہوں تو اس کے بعد میں کچھ بھی مجھ مل جاتا تو میں کھا لیتی ہوں میرا کوئی اسپیشل ناشتہ نہیں ہوتا بھی میں نے جو ہے جاؤں کی روٹی جو ہے میں نے ہلکی سی گھی لگا کے جو ہے تر لی تھی اور انڈا ہے اچھا میں کوشش کرتی ہوں ناشتے میں انڈا ضرور لوں کیونکہ انڈے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے بال اور آپ کے سکن بہت اچھے ہوتی ہے پروٹین ضرور لینا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر آپ انڈا کھانے نہ ناشتے میں تو پھر آپ کو جو ہے پورا دن تک جو ہے آپ کو پھر کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی پیٹ جو ہے فل رہتا ہے تو اس لیے جو ہے پھر ساتھ ساتھ یہ ڈائیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں انڈا لے لیتی ہوں اور چاہے تو میری لازمی ہے اور چاہے تو مجھے بہت زیادہ پسان ہے پھر میں نے جو ہے تھوڑے بہت اپنے کام کرے اور پھر میری شام میں جو ہے جیٹھانی آگئی تو ان کی جو ہے اوپر واش اوم بغیرہ بن رہے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ مزدور کام کر رہے تھے تو میں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھے وہ نیچے آئیں تو اتفاق سے آج جو ہے میں نے کچھ بھی شام میں نہیں منایا رہتا ہوں میں میں کچھ نہ کچھ سنائک مناتی ہوں بچوں کے لیے تو پھر انہوں نے ہی جو ہے بند کا باب ہوں آئے اور ہمیں بھی جو ہے ساتھ کھلائے اور ان کی جو ہے بیٹھی نے جو ہے چاہے بنائی میری بھانجی نے سبجھ لے تو چاہے وغیرہ پھر ہم لوگوں نے اور ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سی گپ شک کریں مزہ آتا ہے جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو تو بس وہ تھوڑ دیر بیٹھی اور مزدور چلے گئے تھا تو پھر وہ اپنے کام کرنے کے لیے جو ہے اپنے پورشن میں چلے گئے اس کے بعد جو ہے میں اپنے کام میں لگ گئی یہاں پر میں آج بنا رہی ہوں فش یہ فش جو ہے میں نے اس میں مارسی آنٹی سے مگوائی ہے کیونکہ میرا پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ دل چاہ رہا تھا میری شانہ نے مجھے جو ہے فش فرائے بھیجی تھی تو فرائے کر کے نا فش کو انہوں نے نا جب بھیجا تو وہ گروا گرم نا جب میں نے کھائی تو بہت مزی کی تھی تو خیر اس کے بعد سے بس میرا جو ہے فش دے دو ہے دیہان لگا ہوتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے مر جائے تو ہماری آنٹی دے کر آئی تھی جو ہمارے کر میں کام کرتی ہے تو میں نے بھی انہوں سے جو ہے منگوائی اور بہت اچھی فش دے کر آئی ہیں وہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ کتنی جو ہے تازی اور لال نرز کی شکل ہے یہ ہانا کہ میں اس کو دو دن بعد بنانا رہی ہوں میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا واش کر کے اچھے طریقے سے اور یہاں بھی میں اس کے نماسے فوق کی مددر سے اس کے اندر ہول کر رہی ہوں تھاکہBon میں آتا ہے اور ضرور اس partir میں ماہینے میں لیا کریں اور مجھے جو ہے تھائیروڈ بھی ہے تو تھائیروڈ والوں کو جو ہے کچھ پکی کر کے وہ جو ہے فش کھا لیا کریں کیونکہ گلے کیلئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور پہلے میری امی کو تھائیروڈ تھا تو وہ ضرور جو ہے استعمال کرتی تھی تو اس کے بعد جو ہے مجھے بھی ہو گیا بچوں کے بعد کیونکہ جسم میں آپ کی اتنی کمیاں ہو جاتی ہیں اب تو ہر جو ہے میں عورت کو ہی تھائیروڈ کے پرابلم ہو رہی ہے تو بہت زیادہ اس کے خیال رکھا کریں ٹیبلٹ جو ہے لازمی کھایا کریں تو میں اپنی پہلے ریسپ پر فوکس کر لیتی ہوں تو یہاں پر جو ہے میں نے لیسندر کا پیسٹ آلا تھا پھر میں نے اس کے اندر جو ہے گرم مسالہ ڈالا ہے ونٹی سپون ون ٹیبل سپون میں میں اس کے اندر کوٹا زیرہ ڈالا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں ثابت دھنیا بھی کوٹا ڈالوں گی ونٹی سپون اس کے اندر نیبو جائے گا لیمن آپ جو ہے ہاف لیمن اس کے اندر ڈال دیں اس سے جو ہے لیمن سے ٹیسٹ بہت مزید کھاتا ہے اور پھر اس کے اندر کٹی مرچے پسی مرچے نمک حس پہ ضرورت جتنا جو ہے آپ اس مرچے کھانا جو ہے پسند کرتے ہیں اس کے اندر ایٹ کر دیں اور اجوائن اس کے اندر میں نے ونٹی سپون ڈالی ہے اب سب چیزوں کو جو ہے میں مکس کر لوں گی اور مسالے جو ہے میں جو جو آپ کو ڈالے ہیں وہ میں نے آپ کو سب بتا دیئے اتنی کانٹیٹی میں اور یہاں پر جو ہے بس یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد میں اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی آدھا گھنٹہ جو ہے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے بس ہم اس کو فرائے کریں گے اور میں دکھاؤں گے اس کو کس طریقے سے ہم فرائے کریں گے تو ویسے بھی سردیوں میں جو ہے مچتی بہت زیادہ اچھی رکھتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے کھانے میں اور میں نے اپنی ہسمنٹ سے پہ کہا تھا بس میں جو ہے اس کے ساتھ فش کے ساتھ جو ہے چٹنی میں ناؤں گی اور روٹی کے ساتھ جو ہے ہم اس کو کھائیں گے حالکہ روٹی جو ہے میری ہسمنٹ کے لگ سرے دھرتی بہت زیادہ وہ مشکلوں سے کھاتے ہیں انگر روٹی کھاتے ہیں تو وہ جونکی ہی کھاتے لیکن جو ہے ان کو چاول اتنے زیادہ پسند ہے اور ہر چیز ساتھ ان کو چاول چاہیے لیکن مجھے جو ہے میں زیادہ تر سوچ چونکہ کھانے میں جو ہے روٹی کھانے چاہیے چاول کیا تھوڑا کم استعمال کھانے چاہیے کیونکہ یہ روٹی سے آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اور وہی بات کہ جون کی روٹی اگر آپ کھانے تو آپ کا پیٹ بہت بہت دھرہ رہتا ہے اور زیادہ جو ہے جون کی روٹی ہی استعمال کھانے چاہیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شوگر اور بلیڈ پیشر کے لیے بہت زیادہ فائدہ منہیں ایک دفعہ ٹرائے آپ لوگ کریے گا اگر آپ لوگوں نے نہیں کریے تو میرے کہنے پر کر کے ضرور دیکھئے گا تو آپ دیکھیں میں مسارہ لگا رہی ہوں مچھلی کے اندر اچھے طریقے سے اور مسارہ لگا کے میں اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دوں گی اور تھائروائٹ کے لیے جن جن کو ہے ان کو خیال کرنا چاہئے مسارہ لگے حالکہ مسارہ لگے لیکن کبھی بھی آپ کو ملے تو آپ ضرور اس کو کھائیں اور دہی کا استعمال کر جا کریں آپ کو تھوڑا بہت جتنا بھی دہی ملے دہی کا استعمال کریں اور ٹیبرٹ لازمی کھائیں کیونکہ میری بہین کے ساتھ ابھی بہت زیادہ اس کا تھائروائٹ اس نے چیک کروایا بڑھ گیا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تو اس لیے میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنا تھائروائٹ کا چیک اپ نہیں کروایا جن جن عورتوں نے اور کسی کو جو ہے اس سے مٹاپہ ہوتا ہے اور کوئی جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے اور اتنی جو ہے بی بی عورتوں میں اتنی اوڈنس نہیں ہیں حالکہ ہر جگہ بتایا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا ٹیسک جو ہے ٹی ایس ایچ بہت آرام سے اور بہت کم پیسوں میں ہو جاتا ہے تو لازمی کروائیں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کی جسم میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اب یہاں دیکھیں کہ میں فش کی لیے جو ہے بیسن پیٹ رہی ہوں تو میں نے بیسن لیا ہے ایک کپ اس کے اندر تھوڑ سے میں نے کٹی میٹ چے نمک تھوڑ سا ٹیسٹ آجائے بیسن میں بھی تو وہ ڈال دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر فش کو ڈپ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو فرائے کروں گی تو بہت ہماری مزیقی اور بہت کرسپی جو ہے ہمارے فش جو ہے فرائے ہوگی ابھی میرے پاس جو ہے موٹی مرچے نہیں تھی منا پہلے میں موٹی مرچے جال کے جو ہے اس کو فرائے کر لیتی اچھی سی اور پھر فرائے کرتی اور اس کے اوپر جب آپ فش کے اوپر تلی مرچے جال لینا تو اس کے ساتھ کھائے تو بہت مزیقی لگتی ہے بزار میں اگر آپ لوگ نے کھائی ہوگی تو کتنا مزیقی ٹیسٹ آتا ہے ابھی بھی جو ہے میں وائس آور کر رہی ہوں لیکن میرے موہ بہت زیادہ پانی آ رہا ہے تو خیر اس کو میڈیم فلیم پہ فرائے کریں بلکل لو فلیم پہ فرائے نہ کریں میڈیم فلیم پہلے تیل کو گرم کر دیں اس کے بعد میڈیم فلیم کر دیں اور اچھا سا فرائے کریں اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ اندر سے گری نہیں ہے تو تھوڑا سی فلیم کو لو کر دیں تو اگر آپ لو فلیم پہ کسی بھی چیز کو فرائے کرتے تو تیل اندر تک چلا جاتا ہے اچھا سا فرائے نہیں ہوتا تو کوئی بھی چیز آپ بنائیں فرائے کرنے والی جب تک وہ فرائے اچھی نہیں ہوگی تو پھر اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو ٹیسٹ لانے کے لئے جو ہے فرائے پہ سب ساتھ فوکس کر رہا کریں جیسے ہم رول یا سموز کوئی بھی چیز بناتے تو میں نے بہت لوگوں کو یہ سنائے کہ ویسے تو اچھے تھے لیکن فرائے اچھے نہیں ہوتی کیونکہ اندر تک تیل جاتا ہے تو وہ پھر کھانے میں مزا نہیں آتا تو اس لئے پہلے تیل کو پری ہٹ کر لیا کریں اس کے بعد میڈیم فلیم پہ جب کلر آ جائے پھر لو فلیم کر کے اور آپ کو نہیں ایسا لگی کہ اندر سے گلہ نہیں کوئی بھی چیز آپ نے ڈالیے تو لو فلیم پہ اس کو اندر تک پکا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی اسٹریڈر سے نکال لیں تو یہاں بھی میں نے یہ ہی کر رہا تھا اور دیکھیں ہماری فش کا لک اتنا مزی کا لگ رہا ہے اور اس کی خوشپو بہت اچھی آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زیادہ مزی کرتا اب یہاں پر میں کام کر کے جب آرے چھوٹ لگا کے آگئے تھے میرے جسٹھانی کے پاس ہی رہتا ہے تو وہاں پر ان کی سائٹ کورنر لگ گیا اس کی آنکھ پر حالکہ شرارت نہیں کر رہا تھا بہت زیادہ شرارت تھی لیکن جب میں نے کام آم کر لیا تھک ہار کے میں فائر ہوئی ہوں اس کے پاس لاکھ لاکھ شکریہ اللہ پاک نے اس کی آنکھ بس اوپر کے سائٹ لگ لگ جب بچوں کے لگ تو آپ اپنے پاس چھوٹے بچوں کیلئے لازم بھی رکھا کریں کیونکہ بچوں کے گومڑا پر جاتا ہے اس طریقے سے سوجان آ جاتی ہے آپ کو جادو ہو گیا اتنا اچھا کام کرتی تو لازمی آپ اس کو ٹرائے ضرور کری گا اور اگر اچھلا بغیر تو اس کو پر آئی ڈیکس ہی لگ کریں ورنہ اگر سوجان سی لگ تو اس کے پر آئی ڈیکس ہی بہت سکتے بس اس کو جو ہے چکن کو جو ہے میں اتنا زیادہ فرائے کر لوں گی اس کا کلر چیز ہو جائے اور اب بھی دیکھیں کانک کریں تو چولے کے پاس چل رہا تھا یہ جگہ 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 اس کی طریقے سے چھوٹ چھوٹ شرارتی کرتے رہتا اور اس کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے جب تک یہ میرے پاس ہوتا ہے تو میں شاور بھی نہیں لے سکتی اور کمروں میں بن جاتی کہ اگر میری اس سے نظر ہٹے گی تو یہ کچھ شرارت کر لے گا تو بس اللہ پاک اس کو ساتھ خیلیت سے بڑھا کر دیں حالان کہ میری بچے پھر دیکھ لیں جاتے تو یہاں دیکھیں میں اس کے اندر کالی میرچے کٹی میرچے ایٹ کر دی اور ٹیمارٹر میں پیسٹ ڈال دیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ منایا وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دیا ونٹی سپون کٹی میرچے ایٹ کریں ونٹی کالی میرچے ایٹ کریں اور تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیا اب میں ایسی ہی ڈال رہی ہوں میں ایسی کچھ ایٹ کر رہی ہوں اور ایٹ کرنے کے بعد ایتنا پانی ڈال گی اور سا 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 جائے تو آپ دیکھیں کتنی فٹ فٹ سے میکرونی بننے تیار ہوگی اس کو ضرور بنا سکتے فٹ سے اور میری بیٹھی اس کو حرد دھنیا یا کوئی چیز اس لئے میں دلتا بھی تو اس کی فرمائی شیئی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ نظر آئے اور اس نے مجھے کہ مرچے آپ نہیں ڈالی گا مرچے بہت کم ڈالی گا کیونکہ اکثر بہت ناراض بھی ہے تو بس پتہ نہیں ہو جاتا کبھی میں سوچ تی ہوں کنٹرول بھی کرنے کی تو نمک جو ہے اگر میں کم ڈالوں گی تو میری گھر میں کوئی بھی نہیں کھائے گا اور مرچے ہاں مرچے کوشش کرتے میں کم ڈالوں اب اس کے اندر میں پانی ڈال دیا تا میک رانی کا دیکھ سکتے میک دھگ دی دس منٹ کے لئے اس کے بعد میں لیٹ ہٹائی تو میک رانی بھلکل پک گئی تھی اور اچھے طرح گل بھی گئی تھی تو میں نے اس کے اندر کریم کا پیککٹ ڈالا کریم میں ڈالی ہاں کریم بچے گیا اس کو بڑے بھی بہت زیادہ شوق سکھاتے تو ٹرائے ضرور کری گا اور اگر آپ کو سوس زیادہ پسند ہے تو آپ جو ہے اس کا پانی آرائٹ کر سکتے تاکہ آپ کی میکرونی بھی جو ہے اچھے سپک جا اور آپ کا سوس بھی آج